اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امید ہے کہ آپ سب بھی فرینڈز کی حریر سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان ٹیم نے نادر لینڈ کو جو ہے وہ شاندار طریقے سے ہرائے ہیں اور پاکستانی بولرز شاہ گئے ہیں اور انڈین میڈیا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے بولرز نے کیسی بولنگ کیے پاکستان کے بلے بازوں نے کیسی بیٹنگ کیے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ انڈین میڈیا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو فاسٹ بولر ہارس رہوف ہیں انہوں نے آج تباہ کن بولنگ کی ہے تین ویکٹس انہوں نے امپورٹڈ حاصل کی ہیں اور اس میں انڈین میڈیا سپیشلی وکنات گپتہ آکا شپڑا عرفان پتھان گوتم گبیر جیسے بڑے مہان ان کے جو کرکٹر رہ چکے ہیں وہ بھی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں پاکستان کی بولنگ کی اور کسی حد تک آج شہداب خان نے بھی شاندار بولنگ کی ہے انہوں نے بھی اچھی سپن بولنگ کروائی ہے جس طرح پاکستان ٹیم کو میڈل میں ویکٹس کی ضرورت ہوتی تھی تو شہداب خان نے ویکٹ دلائی ہے محمد نواز نے بھی ویکٹ دلائی ہے اس کے بعد پاکستان کے فاسٹ بولر جو ہیں انہوں نے شاندار بولنگ کی ہے سپیشلی ہارس رہوف نے اچھی بولنگ کی ہے حسن علی نے بھی دو ویکٹس حاصل کی ہیں شہین افریدی نے ایک ویکٹ حاصل کی ہے ہارس رہوف نے تین ویکٹس حاصل کی ہیں تو اسی طرح پاکستان کے تمام جو بولر ہیں انہوں نے اوٹس ٹائننگ پرفارمس دی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم جو ہے وہ یہ میچ نادر لینڈ کے خلاف شاندار میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے اور بیاسی رن سے پاکستان ٹیم نے یہ میچ جیتا ہے اور پاکستان نے اچھے تارگٹ کے ساتھ میچ جیتا ہے تاکہ پاکستان ٹیم کی ایک اچھی رن ریٹ جو ہے وہ بھی بن سکے تو اوٹس ٹائننگ پرفارمس دکھائیے پاکستان کی پوری ٹیم نے